بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکویک ریویو اور کوئی کرو میں کرنٹ افیر کے سیشن کے اندر آپ کا ویلکم ہے اور کرنٹ افیرز میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی انڈیا پاکستان رائیولری ایڈ ایسیو سمٹ ٹونٹی ٹونٹی فور ٹھیک ہے کہ آج کا جو سب سے بڑا ٹاپک ہے جو کرسن آج کا ہے جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس ٹائم پہ میڈیا کے اندر وہ کیا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی کیا جو پاکستان کے اندر ایسیو کا سمٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان جو ایسیو سمٹ نیکس منت ہوسٹ کرنے جا رہا ہے کیا موڈی صاحب اسے اٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کی بھرپور کوشش ہے اس ٹائم پہ کہ کسی طرح سے جو نریندرا موڈی ہیں ٹھیک ہے یہ کسی طرح سے کیا کریں جی اس سیشن کو جو پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے اسے اٹینڈ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا یہ اٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو معاملات ہیں آپ کو پتا ہے وہ دو ہزار انیس پہ آ کر رک گئے ہیں اور پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب انڈیا نے کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج کیا تھا جس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا تو اس ٹائم پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے تعلقات جو ہے وہ ختم کر دیا تھے انڈیا کے ساتھ تو اس کے بعد سے ہائی کمیشن جو ہے چاہے وہ انڈیا کے اندر ہو پاکستان کے اندر ہو وہاں پہ کوئی ٹاپ ڈپلومیٹ موجود نہیں ہے دونوں مالک میں تو تب سے لے کے آج تک جو ہے دو ہزار چوبیس تک ابھی تک جو ہے وہ دونوں کے معاملات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیس ٹائم میں امن کے دوران جو ہے یہ سب سے لمبا دورانیاں ہے جب پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے لمبے ٹائم سے جو ہے وہ خراب ہیں یا ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب جب یہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ایسیو ہے یعنی شنگھائی کوپریشن اورنائزیشن ہے اس کا جو سمٹ ہے جو اینیل سمٹ ہے وہ چار اور تین اور چار جولائی کو استانہ کے اندر آلریڈی ہو چکا ہے جو ہیڈ آف تی سٹیٹس کا تھا ہیڈ آف تی سٹیٹس کا مطلب کیا ہے کہ جو سربراہان تھے اب جیسے پاکستان میں ہیڈ آف تی سٹیٹ کون ہیں صدر ہیں اور ہیڈ آف تی گورنمنٹ کون ہیں پاکستان کے اندر وہ پی ایم صاحب ہیں تو یہ جو سمیٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر یہ ہیڈ آف تی سٹیٹس کا نہیں ہونے جا رہا بلکہ ہیڈ آف تی گورنمنٹس کا ہونے جا رہا ہے تو ہیڈ آف تی گورنمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ لیول پہ جو ڈیلیگیشن ہوگا ہے سیکنڈ لیول پہ جو ہائی کمانڈ ہے کسی بھی ملک کے جو سیو کنٹریز کی ہے وہ اس میں شرکت کرے گی تو جو پیوٹن صاحب ہیں جو شی جنگ پنگ صاحب ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اس کے اندر شرکت کریں گے بلکہ ان کے ڈیلیگیشنز ہوں گے کیونکہ وہ سمیٹ جو سربراہان کا تھا وہ آلریڈی ہو چکا استانہ کازگستان کے اندر تین اور چار جولائے کو جو اینویل سیشن ہوتا ہے تو یہ ہیڈ آف تی گورنمنٹس کا ہے جو کہ اسلامباد کے اندر جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہا ہے اب کسٹن یہ ہے جو سب سے زیادہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے کیونکہ انوائٹ کرنا تھا ظاہری بات ہے سارے ایسیو میمبرز کو پاکستان کے اندر تو پاکستان نے موڈی صاحب کو بھی انوائٹ کیا اور انٹیشن بھیجا اور انڈین جو فورن آفیس ہے اس نے کنفرم بھی کر دیا کہ ہاں جی موڈی صاحب کو بلایا گیا ہے اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا موڈی صاحب پاکستان جائیں گے تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا یا خموشی اختیار کی کیوں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فی الحال یہ بہت جلدی ہے اس کا ڈیسیان ابھی نہیں لیا گیا کہ موڈی صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پندرہ اور سولہ اکتوبر کو جو یہاں پہ ایسیو سمیٹ ہونے جا رہا ہے میں بھی اس میں زیادہ possibility یہ ہے کہ موڈی صاحب شاید نہ آئیں ٹھیک ہے ان کا کوئی delegation آئے وہ نہ آئیں لیکن پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ آئیں ٹھیک ہے اگر وہ آتے ہیں تو expect یہ کیا جا رہا ہے کہ فی الحال شاید کو اس کو decline کر دیں لیکن اگر وہ آتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ ground breaking ہوگی دونوں مالے کے بیچ میں نئی تعلقات کی لیکن جس کا زیادہ expectations نہیں کی جا رہی کو زیادہ جو ہے وہ بہت آپ یہ کہہ لیں کہ جس level پہ حلچل دکھائی جا رہی ہے میڈیا کے اندر print میڈیا کے اندر social میڈیا کے اندر تو شاید وہ اس طرح سے possibility ہوتی بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید موڈی صاحب آ جائیں اور کوئی breakthrough ہو جائے کوئی جو ہے وہ مویوز بھی sign ہو جائیں کوئی معاملات دوبارہ سے آگے بڑھ جائیں تو پاکستان کومنٹ کے بار پور کوشش ہے لیکن ایسا ہوتا دکھائی کم ہی دیر ہے جو experts کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کم ہی ہو رہا 2019 کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہیں آپ کو پتا ہے اور جو ہے وہ diplomatic channels جو ہیں وہ فلحال block کیے ہوئے ہیں direct communication جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی اور top diplomats بھی ایک دوسرے مالک کے اندر deploy نہیں ہیں ٹھیک ہے last year پاکستان نے اپنی first move کی تھی first move کیا کی تھی may کے اندر بلاول بھٹو صاحب جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گو آگے تھے اور وہاں پہ انہوں نے foreign affairs کی جو foreign ministers کی جو meeting ہے council کی meeting اس کو attend کیا تھا go کہ اس کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی بلکہ اس کو criticize زیادہ کیا گیا تھا جی ہاں criticize کیونکہ جب جے شنکر نے جو ہے properly ہاتھ ملانے سے ہی بلاول کو انکار کر دیا تھا ٹھیک ہے کہ بھائی یہ تو terrorist مل سے آئے ہیں یہ کہا تھا تو یہ اس time پہ ہم بہت زیادہ کہا گیا کہ بھائی ہمیں بہت زیادہ شوق تھا اپنی disrespect کروانے کا انہیں بہت شوق تھا انڈیا سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کا تو یہ چلے گئے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن وہاں پہ کافی زیادہ تذہیق ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے جو میئی میں ہوا لیکن پاکستان نے ایک آغاز کیا تھا تو شاید اسی level کے اوپر کوئی ministerial meeting یہاں پہ بھی ہو جائے یہاں پہ بھی کوئی آجا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اگر high level کا نہیں بھی ہوتا تو اب دیکھیں اگر ہسٹوری کے لیے ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا rivalry کی تو ultimately یہ 1947 سے start ہوئی ایسا ہی ہے کہ اس سے پہلے بھی تھی اس لیے rivalry تھی دشمنی تھی تب ہی تو 1947 میں Britishers ہمیں 200 میں تقسیم کر کے چلے گئے ایسا ہی ہے تو rivalry تو تب سے چلی آ رہی اور پھر اس پہ سونے پہ سوہاگا کشمیر نے ادا کر دیا کہ کشمیر کا جو issue ہے یہ bone of contention ہے یہی سب سے بڑا problem ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے بیچ میں تو کشمیر issue کی وجہ سے آپ کو پتا ہے بہت ساری multiple wars بھی ہو چکی ہیں اگر ہم بات کریں 1948 کی اگر ہم بات کریں 1965 کی اگر ہم بات کریں 1999 کی تو یہ تینوں جو wars ہیں یہ بسیکلی کشمیر کے اوپر ہی ہوئی 1971 کو چھوڑ کے جو کہ بنگلہ دیش کے حالات پہ تھی سو بسیکلی اور اس کے علاوہ جو military standoffs ہیں جو بار بار جنگ کے حالات بنے وہ تو multiple times بنے wars تین ہوئی multiple times حالات بنے سو یہ دشمنی بہت پرانی چلیا آ رہی ہے اور اب یہی دشمنی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پاکستان اور انڈیا کا دشمنی اگر bilateral دشمنی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اب یہ multilateral ہو چکی ہے وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا اپنی طرح سے lobbying کرتا ہے پوری دنیا کے اندر جا کے انٹرنیشنل پاکستان کو isolate کرنے کوشش کرتا ہے پاکستان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ بھائی کسی طرح سے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے بحال کروا دو حالات تو یہی چل رہے ہیں فیلحال تو یہ جو شنگھائی cooperation organization ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی effect ہونا start ہو گئی ہے جیسے پہلے آپ نے دیکھا 2014 کے بعد سے SARC جو ہے وہ effect ہوئی بار بار ٹھیک ہے جی جو South Asian Association for Regional Corporation تھی جو purely انڈیا اور پاکستان کے لیے بنی تھی ٹھیک ہے اور بنگلہ دیش کا بہت important role تھا لیکن جو purely دو بڑے ممالک South Asia کے انڈیا اور پاکستان اس لیے بنی تھی کہ بھئی یہاں پہ regional integration ہو تاکہ جو collective یہاں پہ جو مسائل ہیں جو problems اس کو دکھا جا سکے لیکن پاکستان انڈیا رائیولی کے وجہ سے 2014 سے یہ بھی passive ہے کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں پہ بھی اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شنگھائی cooperation organization جو ہے SEO شاید یہاں تک یہ tensions پہنچ چکی ہیں اور اسی وجہ سے یہ summit جو ہے شاید اس میں بھی کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہو اور جس طرح سے لوگوں کو آنا چاہیے یعنی head of states کو آنا چاہیے وہ شاید ویسے نہ آسکیں impact on SEO dynamics اب اس کا جو impact ہے اگر ہم SEO dynamics کی بات کریں تو اس کے اوپر آئے گا کے نہیں جہاں بالکل آئے گا ultimately دیکھیں SEO جو ہے وہ basically ایک security اگر آپ دیکھیں regional security اور economic cooperation کے لیے ایک بنایا گیا تھا ٹھیک ہے SEO کو پہلے start میں اس کوشنگ ہائی 5 کا نام دیا پھر اس کے بعد SEO بنا تو اب یہ SEO جو ہے یہ China اور دوسری سائٹ پہ Russia یہ دو موالک جو ہیں جو big powers ہیں یہ بڑی طاقتیں جو ہے اس کو run کر رہی ہیں تو بڑی طاقتیں ایک سائٹ سے ہم نے دیکھا جب SEO میں پاکستان شامل ہوا تو اس کو China نے support کیا ٹھیک ہے جب India شامل ہوا تو اس کو جو ہے وہ Russia نے support کیا تو ایک کی support جو ہے وہ India کی ہے اور دوسری کی support جو ہے یعنی کہ China نے پاکستان کو اور India نے Russia کو support کیا SEO کے اندر اب یہاں پہ چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں کہ بھئی یہی دو موالک جن کو اس ٹائم پہ شامل کیا گیا تاکہ یہ بھی ریجنل سیکیورٹی کا حصہ بن سکے اور ایکنومک کوپریشن آگے بڑھ سکے ظاہری بات ہے خطے کے بڑے موالک ہیں پاکستان اور انڈیا تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی نیوکلئر آم سٹیٹس ہیں پاکستان اور انڈیا لیکن اب ان کی وجہ سے ان کے جو بائی لیٹر ریلیشنز ہیں جو خراب ہیں اور ان کی جو رائیولری ہے اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی SEO جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ٹھیک ہے اور جو collective initiatives ہیں ان کو نقصان ہوگا اس کا مطلب ہے ریجنل سیکیورٹی کمزور ہوگی انڈیا اور پاکستان کی mutual rivalry سے جو یہ جو politics کھیل رہے ہیں آپس کی international fronts کے اوپر تو یہ دونوں مالک کی بدنامی کا ہی باعث ہیں موڈیز potential absence اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زیادہ جو رائی ہے ایکسپرٹس کی وہ یہ ہے کہ شاید پرمیر سر نیدر موڈی اس کو اٹینڈ نہ کرے زیادہ chances یہی ہیں کہ وہ اس کو اٹینڈ نہیں کریں گے ظاہری بات ہے یہاں سے کوئی جب بڑا delegation بیک ڈور ڈیپلومیسی کر رہا ہے بگ پاورز کو یوز کر رہا ہے کہ شاید کسی طرح سے انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے یا موڈی صاحب پاکستان میں آ جائیں اور ایک تعلقات بحالی کا سلسلہ شروع ہو اور ویسٹ کا جو ایک target ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو close کیا جائے تاکہ چائنہ کو eliminate کیا جا سکے اور دور کیا جا سکے تو اس لیے ویسٹ کا بھی انٹرسٹ ہے کہ وہ کسی طرح سے push کریں انڈیا کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے تو ایسے میں کیا ہوگا کہ انڈیا کا بھی فائدہ ہے کہ بھئی انڈیا کا فائدہ یہ ہے کہ چائنہ یا سی پیک جس کے اوپر بہت زیادہ shore کرتا ہے وہ مزید slow down ہو جائے گا جو پہلے سے ہی امریکہ کہنے کے اوپر slow down ہوا ہے ٹھیک ہے تو مزید سی پیک slow down ہو جائے گا مزید پاکستان اور چائنہ کے relations جو ہے وہ مزید جو ہے وہ strain ہوں گے اور وہ زیادہ خراب ہو جائیں گے اور یہاں پہ جو سپیس تھا چائنہ کے لیے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ایسے میں چائنہ کا نقصان ہے تو انڈیا کا بھی فائدہ امریکہ کا بھی فائدہ تو بگ پاورز یا ویسٹرن پاورز کا فائدہ ہے اس کے اندر کے پاکستان اور ان کے تعلقات ہوں سو اس لیے کوشش ہے کی جا رہی ہے کہ بھئی کسی طرح سے پاکستان انڈیا کے relations کو نارمل کیا جائے ٹھیک ہے اور مودی صاحب جو ہے کوشش کی جائے کسی طرح سے آئے ہیں اگر وہ نہیں آتے تو ریجنل انیشیٹیف جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور کوشش یہ کی جا رہی ہے انڈیا کی کہ پاکستان کو isolate کیا جائے اگر انڈیا صرف پاکستان سے دشمنی نبھانا چاہتا ہے تو پھر تو شاید وہ نہ آئے لیکن اگر انٹرنیشنل پریشر اس پہ ہوا تو ultimately پھر اسے آنا پڑے گا بالیٹرل ٹینشنز اوور شیڈوئنگ ملٹی لیٹرل گولز اب کوششن یہ ہے کہ یہ جو ایسی او کے اندر شرکت نہ کرنا ہے اس کا نقصان کس کو ہوگا ultimately اس کا نقصان جو ہے پورے ریجن کو ہوگا ریجن کو کیسے ہوگا کہ جو ایسی او ہے اس کے گولز کیا ہیں اس کے گولز ہیں جو کولیکٹیو سیکیورٹی کے اس کے گولز ہیں ایکنومک کاپریشن کے اس کے گولز ہیں پولیٹیکل سٹیبیلٹی کے ایکچلی میں ریجن کے لیے ہے نا ریجنل سیکیورٹی ریجنل کاپریشن ایکنومک اور پولیٹیکل کاپریشن سو ان سب کو ہی نقصان پہنچے گا کیونکہ جب دو بڑے مالک انڈیا اور پاکستان جو ہیں جو ایکٹومک پاورز ہیں اور جو سیکیورٹی کا گول ہے وہ ان کے بینا اس ریجن کے اندر اچیو ہوئی نہیں سکتا اس ریجن میں ان کے بینا اسیو کا جو سیکیورٹی کا گول ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتا اس لیے انڈیا اور پاکستان کی جو رائیولری ہے وہ اس ٹائم پہ چائنہ اور ریشہ کے لیے بھی سردرد بنی بھی ہے اور ان کے لیے بھی ایک پرابلم ہے لیکن وہ خود بھی اس ٹائم پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل گیمز چل رہی ہیں ٹھیک ہے ایک سائٹ سے چائنہ یہ ضرور چاہے گا کہ پاکستان اسیو کے اندر شامل ہو اور ساتھ میں انڈیا بھی شامل ہو لیکن وہ شاید یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا اور پاکستان ان کی دوستی کی پنگیں بڑھیں تاکہ اس کا پتہ کر جائے اس لیے وہ یہ ہرگز نہیں چاہے گا یاد رکھے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پرابلم ضرور ہیں تو یہاں پہ اوورشیڈو کیا جا رہا ہے اگر انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ان جو جو گولز ہیں ان کو اوورشیڈو کر رہا ہے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کا لانگ ٹرم کے اندر ٹھیک ہے تو لانگ ٹرم میں جو فوکس ہے کاؤنٹر ٹیرزم کے اوپر ریجنل سیکیورٹی کے اوپر ایکنومک انڈگیریشن کے اوپر شاید ایسیو اس گول کو اس طرح سے حاصل نہ کر پائے جب تک پاکستان اور انڈیا ایکچولی میں جو ہے وہ اس میں انگیج نہیں ہوں گے تو یہ جو ایسیو کے گریٹر گولز ہیں ریجنل کونیکٹیوٹی کے اس کو نقصان پہنچا جا رہا ہے کس کے نام کے اوپر نیشنل انٹرس کے نام کے اوپر کیونکہ پاکستان اپنے نیشنل انٹرس کو دیکھ رہا ہے انڈیا اپنے نیشنل انٹرس کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ کولیکٹیو ریجنل گولز جو ہیں یا کولیکٹیو انٹرس جو ہے ریجن کے اس کو نہیں دیکھا جارہا براڈر وین کے اندر چیزوں کو نہیں دیکھا جارہا بلکہ نیرو جو ہے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جارہا ہے نیرو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اب کمپیریزن ویڈ سارک اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ سارک جو ہے وہ انیکٹیو ہے سو اتنی بڑی آوادی ریجنل انٹیگریشن کے چانسز کولیکٹیو کلچر کولیکٹیو سیکیورٹی کولیکٹیو ایکانومی کا ایک کونسپٹ جو تھا سارک کا وہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا اور دو ہزار چودہ سے جب سے پاکستان اور انڈیا کی تعلقات خراب ہوئے تب سے جو ہے وہ اس کی کوئی ہائی لیول کی میٹنگ دونوں کی مالکی نہیں ہو سکی اور وہ اپنا جو ایکچل پوٹینچل تھا وہ شو نہیں کر سکا تو سیملر رسک اب یہاں پہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور چائنہ اور رشیا یہاں پہ کافی پریشان ہیں کہ بھائی ان کو شامل تو کیا کہ ریجن کا فائدہ ہو لیکن یہ آپس کی گھنچہ تانی سے ہمیں بھی خراب کر رہے ہیں بھائی ظاہری بات ہے چائنہ اور رشیا کے اس ٹائم پہ ریجن کو آگے لے جانے کا گول ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ویسٹرن ہیجومنی ہے ٹھیک ہے جی یہ ویسٹرن ہیجومنی اس سے نکالا جائے اس ریجن کو اور وہ اپنا ایک جو بلوک ہے سیکیورٹی بلوک ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ برکس کے تھروں کر رہے ہوں برکس کے جو کنٹریز ہیں یا چاہے وہ جو ہے وہ ایسیو کے تھروں کر رہے ہوں کیونکہ ایسیو کو اس ٹائم پہ پیرل دیکھا جا رہا ہے نیٹو یاد رکھے گا اب نیٹو سمیٹ بھی آپ کو بتا ہے لاس مند کے اندر ہوا تو ایک سائٹ پہ نیٹو کا الائنس ہے اب نیٹو کا الائنس کیا ہے یہ پیورلی ایک سیکیورٹی الائنس ہے اور یہ سیکیورٹی پرپسس کے لیے ہے جو کہ ایسٹ کے اگنسٹ میں ہے ایسٹ کے اگنسٹ میں آپ کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں چائنہ اور رشیا کے اگنسٹ میں یہ الائنس بناوا ہے سو چائنہ اور رشیا کے اگنسٹ میں نیٹو کا الائنس ہے اور جب بھی نیٹو کا سمٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایک دھمکی دی جاتی ہے اور یہی اس ٹائم پہ پرابلم ہے کہ بھئی چائنہ اور ریشیا رول بیس سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں اس ٹائم پہ یہی الزامن کے اوپر لگتا ہے نا کہ بھئی رول بیس سسٹم جو لیبرٹی ہے دموگریسی ہے فریڈم او سپیچ ہے ایکسپریشن ہے آپ اس کے اگنس جا رہے ہیں رول بیس سسٹم کے جبکہ یہ رول بیس سسٹم کس لیے اگنس جا رہے ہیں کیونکہ ریشیا اور یوکرین کی وار ہے اس ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ یہ لگ رہا ہے جو حالات لگ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیا تھرڈ ورڈ وار کی طرف جا رہی ہے اور نیٹو فل ٹائم جو ہے وہ یورپین کنٹریز کو یا یوکرین کو اس ٹائم پہ فنڈ کر رہا ہے اور وہاں کی وار کے حالات بہت ہی ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں تو اس لیے اب ریشیا کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ پورے نیٹو کنٹریز کا کیسے مقابلہ کرے گا سمجھ رہے ہیں نا لانگ ٹرم میں کیسے اپنی اکانومی کو سسٹین کر کے مقابلہ کرے گا الٹیمیٹلی اس کی دوستی صرف چائنہ کے ساتھ ہے وہیں پہ چائنہ کو بھی یہ تھرڈ ہے کہ بھئی اگر جو ہے کیونکہ ون اور لوس کی کنڈیشن ہے اگر جو ہے ریشیا لوس کرتا ہے تو اس کا اتنا بڑا پارٹنر لوس کرے گا اور پھر وہ یہاں پہ ایسولیشن کا شکار ہو جائے گا اور اس کے لیے چیلنجز بڑھ جائیں گے سو یہاں پہ سروائیول کی وار ہے اس ٹائم پہ نیٹو کی سروائیول کی وار چائنہ کی سروائیول کی وار ریشیا کی سروائیول کی وار تو یہ تین بلوکس اس ٹائم پہ ہیں سو بسیکلی یہاں پہ بلوک پولیٹکس میں اگر ہم دیکھیں گے تو چائنہ اور ریشیا کو پرابلم ہے کہ انڈیا اور پاکستان بجائے اس کے کہ مل کے ایک سٹرانگر سیکیورٹی کا سینس جنریٹ کریں اس ریجن کے اندر کیونکہ جہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے لیول ون کے اوپر چائنہ اور انڈیا کھڑے ہیں سپر پاورز کے بیچ میں وہی پہ سیکنڈ پاورز جو ہیں یا میڈیم پاورز جو ہیں ان کے بیچ میں اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا اور پاکستان کا توازن بن رہا ہے سو اگر یہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی سٹرانگ کولیکٹیو سیکیورٹی کے یہاں پہ سینس ایک جنریٹ ہوتی ہے اور ویسٹ کے اگنس میں یہاں پہ یہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں اور ایک بڑی مارکیٹ کے اندر ایک پوٹنچل کے ساتھ چائنہ جو ہے وہ گرو کر سکتا ہے اس ریجن کے اندر لیکن یہاں پہ پرابلم انڈیا کا سب سے بڑا کیونکہ انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ چائنہ جو ہے وہ گرو کرے ٹھیک ہے اس لئے انڈیا یہاں پہ پولٹکس کرتا ہے اور ویسے ہی امریکہ کو بھی پرابلم ہے سو اس لئے اب ریشیا اور چائنہ کا یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ پرابلم دور ہو لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارک اور ایسی او ایک ہی طرح سے جا رہے ہیں لیکن شاید ایسا نہ ہو کچھ نہ کچھ کیونکہ سارک میں انڈیا اور پاکستان جو ہے ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے جبکہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ اور اور کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے جی رہشیا کی کنٹرول ہے تو شاید وہ جنہوں کو منیج کر سکے چائنہ اور رہشیاز رول کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو چائنہ اور رہشیا کا بہت امپورٹن رول ہے ایسی او کے اندر اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سٹریڈیجک انٹرسٹ جو ہیں ان کنٹریز کے کیونکہ ظاہرے بات ان کے سٹریڈیجک انٹرسٹ ہے ویسٹ کے اگنسٹ میں یہ بلوک بنا رہے ہیں تو ان کے زیادہ سٹریڈیجک انٹرسٹ ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کسی طرح سے پاکستان اور انڈیا کا پرابلم کو رزولف کیا جائے ان کی پولٹکس کو ایسی او میں نہ لائے جائے سمجھ گیا ہے نا تو ان موالک کا انٹرسٹ کیا ہے کہ ایسی او کے اندر یہ جو پولٹکس ہے ریجنل یا بائی لیٹرل ریلیشنز کی جو پولٹکس ہے اس کو نہ لائے جائے تاکہ انہیں نقصان نہ ہو گریٹر گیم کے طور پر تو اس لئے وہ پریشر ڈالیں گے انڈیا کے اوپر اور پاکستان کے اوپر جو یہ سوچا جا رہا ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ایکسپرٹس کی طرف سے کہ بھائی ریشیا انڈیا کے اوپر پریشر ڈالے گا اور چائنہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالے گا گو کہ اب چائنہ اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ریشنز پہلے ہی کافی زیادہ کمزور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے میں پریشر ڈال کے ایئن سے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ بائی لیٹل ٹاکس کریں آپ کم سے کم اس پلیٹ فارم کو جو ہے وہ نون پولیٹیکل رہنے دیں یہاں پہ جو کولیکٹیف سیکیورٹی کے ایجنڈاز ہیں نیٹو کے اگنسٹ میں ٹھیک ہے یا ہماری جو ایکانومی ہے اس کو آگے لے کے جانے دیں اس کو کم سے کم آپ متاثر نہ کریں ٹھیک ہے اور براڈر گولز جو ہیں ریجنل کنیکٹیویٹی کے اس کے اوپر آپ کام کریں تو شاید کہ اگر ریشیا اور چائنہ رول پلے کرتے ہیں تو معاملات کچھ بڑھ سکتے ہیں اور امپورٹنس اف ڈائلاغ کیا ہے ظاہری بات ہے اگر انڈیا اور پاکستان بات نہیں کریں گے تو ایسیو کا بھی نقصان ہے اور بائی لیٹر لیشنز کا بھی نقصان ہے اور ملٹی لیٹرل یہاں پہ جو ایک الائیمنٹ بننے جا رہی ہے اس کو بھی بہت بڑا نقصان ہے ٹھیک ہے اور جبکہ ویسٹ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو ہے یہ چیزیں اسی طرح سے رہیں لیکن اب ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اتنی ریجنل کنیکٹیوٹی اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے کہ اب دیکھیں گے چائنہ رشیا اگر ہم اس کی بات کریں ایک سائٹ پہ یہ ہیں اور دوسرے سائٹ پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ انڈیا اور یو ایس یہاں پہ دیکھیں تو حالات کیا ہیں چائنہ رشیا ورسیز یو ایس چائنہ انڈیا ورسیز یو ایس اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں پاکستان چائنہ ورسیز یو ایس تو حالات اس طرح سے ہیں کہ وہ خود بھی پچارے پریشان ہیں کہ ان کو کلوز لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں لیکن فیلحال ویس کا انٹرس زیادہ یہی ہے کہ چائنہ انڈیا کو دور رکھا جائے اور پاکستان کو بھی دور کر دیا جائے چائنہ سے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پاکستان کو الٹرنیٹ کوئی دیا جائے جس کے تو اپنی ٹریٹ کو منیج کر سکے اپنے لاسز کو منیج کر سکے اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو ان کے قریب کر دیا جائے سمجھ گئے ہیں نا تو یہ حالات اس ٹائم پر بنے ہوئے ہیں اب کیونکہ آپ نے دیکھا مودی صاحب نے فائیو ڈیز کا ایک وزٹ کیا ہے ریشیا کا اور وہ جو ایک کانسپٹ دیا جا رہا تھا کہ شاید امریکہ کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے ٹھیک ہے یا ویسٹ کی طرف تو انڈیا نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے انڈیا اس ٹائم پر ڈیپلومیسی کر رہا ہے ریشیا کے بیچ میں اور یوکرین کے بیچ میں آپ نے دیکھا اس کے بعد مودی صاحب یوکرین کا بھی انہوں نے وزٹ کیا تو پرپس یہی تھا کہ ایک ڈیپلومیسی کی جائے اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں اپنے آپ کو منوایا جائے کہ ہم بھی کسی قابل ہیں ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے تو وہیں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مودی صاحب بتا رہے ہیں کہ ریشیا کے ساتھ ہماری پرانی دوستی تھی تو بیچ میں اگر ایک دو سال کا تھوڑا گیپ آیا ٹھہرا ہو آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز سے پیچھے ہٹ زائیں گے تو یہ ایک اچھا موو ہے مودی صاحب کا ویسٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے چائنا کے اگنسٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا جو ہے اپنے ریلیشنز کو بیلنس کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں بیلنس نہیں کر سکتا سوال یہ ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ریلیشنز کو بیلنس کر سکتا ہے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں چائنا کے ساتھ بھی رکھیں لیکن اس کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہیں ظاہر ہی بات ان کی پاور زیادہ ہے تو فیوچر آف ایس ایو اگر ہم بات کرتے ہیں سرائیویلری کے بیچ میں ہی تو اس ٹائم پہ ایس ایو کا فیوچر کافی زیادہ مشکل کے اندر ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ایس ایو اپنے گولز اچیو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ ایک بیلنس ریلیشنز رکھیں ٹھیک ہے جی اور خاص کر کے پاکستان کو اس ٹائم پہ کیا ضرورت ہے دیکھئے پاکستان کو اس ٹائم پہ ضرورت ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنے اس کا ریزن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تعلقات بنائے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے سو پاکستان کو اس بات کا ادراک ہے لیکن اس فیور کے اندر نہیں کہ بھائی ویسٹ کی ہمچاہت کے اندر جو ہے وہ انڈیا کو اپنے ساتھ کریں اور چائنہ کو دور کریں سو پاکستان کو شدید قسم کا بیلنس کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھیں اور میوچل ٹریڈ کو آگے لے کے جائیں ہماری میوچل ٹریڈ ترقیباً 3 بلین ڈالرز کی ہے جو کہ 40 بلین ڈالرز تک جا سکتی ہے اگر آپ ایکسپیکٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو پرستل رسپیکٹ ہے ہماری جو انٹیگریٹی ہے وہ کس کے اوپر ہے کیا ہم کشمیر سے بعد اس اشیو کو نہیں چھوڑ کے آگے بڑھیں گے حالات تو یہی لگ رہے ہیں پرانا مدہ بن چکا اور کشمیری بھی دیکھ چکے ہیں اس لئے اس کو یہی چھوڑ کے آگے بڑھا جائے شاید اس ٹائم پر حالات یہ لگ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے ہم دیکھیں جیسے ملیہا لودی صاحبہ اکثر لکھتے ہیں دوارہ سے ری انگیجمنٹ کی جائے اور کشمیر کو سائٹ بھی فیلحال رکھا جائے کیونکہ جب تک بات چیتے ہی ہوگی کشمیر کا ایشو بھی ریزولٹ تو ہو نہیں سکتا تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملات بنتے ہیں ان کے سٹریڈیجک ریلیشنز کیسے آتے ہیں تو سٹریڈیجک انٹرسٹ میمبرز کے اگر ہم بات کریں تو ظاہری بات ہے ان کا انٹرسٹ اپنا ہے ایسیو کے میمبرز کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا آئیں یا نہ آئیں لیکن ظاہری بات ہے اب یہ اپنا جو ہے اپنے معاملات تو دیکھیں گے تو اس کا مطلب لاؤس ایسیو کا شاید کم ہے اگر لاؤس زیادہ دیکھا جائے تو کس کا ہے وہ انڈیا کا ہے اور وہ پاکستان کا ہے کہ اگر انہیں اپرچونٹی ملی تھی اتنے بڑے بلوک کے ساتھ جڑنے کی تو بجائے اس کے کہ یہ اپنی جو ہے وہ پیٹی پولٹکس میں آ جائیں اس سے بہتر یہ ہی تھا کہ بھئی یہ جو ہے اس بڑے بلوک سے فائدہ حاصل کریں سو ایسیو کا نقصان کم ہے ہے تو ہے لیکن زیادہ نقصان پاکستان اور انڈیا کا ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں تو اس لیے ان کو ضرور آنا چاہیے تو ریجنل سیبلیٹی کے لیے ایسیو اپنا رول پلے کر رہا ہے اور اس رول سے فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان اور انڈیا کو تو یہ معاملات ہیں فیلحال تینکس فر واشنگ